یہ لڑکی ہے اس کا نام ہے نتاشا اس لڑکی نے جب سے یہ مقبول ہوئی ہے صرف دو دن کے اندر چھے سو فولوور سے لے کر انسٹرگرام پر اس کے پچاس ہزار فولوورز ہو چکے ہیں اور ٹک ٹوک پر اس کے ابھی ایک لاکھ فولوورز ہونے والے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فہاش ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں حالانکہ پاکستان میں جتنی بھی پوند ویب سائٹ ہے وہ سارے بلوک ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان آن ڈا ٹوپ ہے عجیب بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہاتھ کرکٹ کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ سر کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو گوگل ریپورٹ یعنی جب سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ ہوا ہے سیمے فائلنٹ جیتنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی اتنے حصلاف ضائع نہیں کیے گی اس قدر تعریفیں اور تعریفوں کے بھلوش لڑکی کے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی قوم باندھ رہے ہیں نوجوان سواد کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے انسٹا آئی ڈی ٹک ٹوپ فیس بک کوئی چیز ہے اور یہ لڑکی کرتی کیا ہے ہمارے نوجوان کبھی بھی کسی پوزیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرتے ہم اکثر منفی چیزوں کو گن کو بہت جلد پروموٹ کرتے ہیں کسی کو بھی زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں اور ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا اس لڑکی کے بارے میں آپ کے لئے میں نے ساری ڈیٹیوٹیوٹیوٹن نکلوا دی ہے کہ یہ کون ہے انسا کیا ہے قوم کیا ہے نیشنز کائے رہتی کہاں پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹو کا اڈی ایف بی پیڈ یہ تمام تچیزے اس لڑکی نے بھی واضح کر دیا اس لڑکی نے جب سے یہ مقبول ہوئی ہے صرف دو دن کے اندر چھے سو فولوورز سے لے کر انسٹرگرام پر اس کے پچاس ہزار فولوورز ہو چکے ہیں اور ٹک ٹوک پر اس کے ابھی ایک لاکھ فولوورز ہونے والے ہیں میں حیران پریشان بھائی جو لوگ محنت کر رہے ہیں تغدو کر رہے ہیں کانٹنٹ لا رہے ہیں وہ بچارے چار پانچ سات آٹھ سالوں میں بھی پچاس ہزار فولوورز نہیں کما پاتے فولوورز نہیں بنا پاتے انسٹرگرام پر اس لڑکی نے دو دن میں بنا لیے کتنی بڑی بات ہے اس طرح بیلجک حلیوہ سنتا کو بھی ہم نے ہیرو بنایا پروموٹ کیا فیمس بنایا اور یہ پارٹی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم نے فیمس کروایا ہمارے یہاں صرف میاں خلیفہ جانی سینس اس طرح کی چیزیں ٹاک شوز میں بھی لڑکے بات کرتے ہیں ہمارے میمرز اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں ہمارے بچوں کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے ہماری ہار کرکٹ کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ سرچ کیا جاتا ہے یعنی ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈوب چکے ہیں اور ہماری قوم تو برباد ہے ہماری نوجوان برباد ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حلال کی جو راستے ہیں جو ہمارے دین میں مصابی شریعت ابدائے اس کے لیے ہم نے بڑی سختیاں پابندیاں لگائے رکھی ہیں اس کی چابیہ دوننا بڑا مشکل کام ہے جو حرام راستے ہیں حرام آپ کا موبائل ہے بہت بہت سانی طریقے سے ہر بچہ ہر لڑکہ ہر لڑکی اس لیے ایکسس کر سکتا ہے اور ایکسس حاصل کر سکتا ہے اس لیے حلال بڑا مشکل اور حرام بڑا آسان ہو چکا ہے آج کے دور میں فتنے کا دور بھی ہے لیکن یہ لڑکی ہے اس کا نام ہے نتاشا یاد رکھیں اس لڑکی کا نام ہے نتاشا انسٹا آئی ڈی میں بتاؤں گا سکریبر بھی آ رہا ہے آپ نے نتاشا سرچ نہیں کرنا آپ نے سرچ کرنا ہے نا ستان نا ستان آپ نے سرچ کرنا ہے ون ٹو ٹری تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے ریل اکاؤنٹ ہو آپ کے سامنے آ جائے گا اور جب آپ انسٹا کولیں گے وہاں پر ٹک ٹک کا لنک بھی دیا ہوا ہے آپ ٹک ٹک کو بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ایف بی پیج پر بھی اس کا کوئی ایف بھی نہیں ہے بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں اور صرف انسٹا اور ٹک ٹک پر لڑکی بہت وائرل ہو چکی ہے اور پاکستانی آپ جا کے فولو کر سکتے ہیں اس کی تصاویر دے سکتے ہیں اور آپ انجوئے کر سکتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو میرا بھائیو